بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اسلام علیکم ناظرین پروگرام جائزہ کے ساتھ میں آپ کا مرزمان حنیف عمران آج ہم جائزہ لیں گے خان صاحب کی ایک سالہ حکومت کا بڑا جناب لے دے ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر سیول سوسائٹی اور نام نہاد ہمارے سیاستدان جو بلکل پٹ چکے ہیں جنہیں قوم ریجکٹ کر چکی ہے اپنے تیس تیس سال کا ٹینیور پورا کرنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی میڈیا کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں اور میڈیا کی مجبوری ہے اس کی ریٹنگ ہماری قوم کو سمجھ آ چکی ہے میڈیا کی جو یہ ریٹنگ کی دوڑ ہے اس میں جتنا کچھ ان کو دکھایا جا رہا ہے انہیں حقائق نہیں دکھاتا ہمارا میڈیا ہے ہمارا نیشنل میڈیا ان کو چاہیے تو یہ کہ عوام کو آئیڈیاز دے عوام کے ساتھ کوئی تھوڑی سی جو ان کی مفاد کی باتیں ہیں وہ کرے لیکن اس سے عوام کا مفاد بلکل عزیز ہے ہی نہیں مادت کے ساتھ میرا بھی تعلق میڈیا سے ہے لیکن کچھ دوستوں کو تکلیف ہوگی اس بات کی اب بات رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک میں انصاف کا ترجمان نہیں ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو اقدامات آ کر کی ہیں اس سے پہلے ماضی میں ان کی کوئی نویز نہیں ملتی اب پہلی بات یہ ہے جو یہاں پر آکے انہوں نے اپنا گاہیں بنائی ہیں باہر سے پردیسی آتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی کھانے کی جگہ نہیں ہوتی اس کا احتمام خان صاحب کی عقوبت نے آگے کر دیا اور جس کو جو وزیراعلا پنجاب پر جو تنقید کرتے ہیں لوگ وہ درہا دیکھ لیں ان کی اصل میں کام بولتا ہے وہ سمال وائن ڈسکس پیپلز والی بات ہے مطلب ہم صرف ویلے ہیں قوم کو ہم نے ویلہ سمجھا ہوا ہے اور بیمار کر دیا ہوا ہے عجیب و غیب قسم کے گفتگو پروگرام لڑائی جھگڑا کرا کے روز ہم جا کے سو جاتے ہیں جو جو نحوست اور بدبختی کا کام ہے وہ آج ہمارا میڈیا کر رہا ہے کم سے کم اس کو چاہیے خان صاحب نے کوئی اچھے کام بھی کی ہیں بھائی ٹیکسز میں بہتری لے کے آ رہے ہیں ریفارمز ہو رہی ہیں اور کروڑا روپے کے اربعہ روپے کی جہداد جو لوگوں کے قبضے میں تھی وہ انہوں نے واغذار کرا لی ہوئی ہے یہ ہے پنجاب کی حکومت ہاں پولیس میں اصلاحات کی باقی رہی خارجہ پولیسی جس نے خوبصورت انداز سے خان صاحب نے چلائی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے بڑے جو ہے تجربہ کار شہستدان ہیں جس طرح کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو پورے دنیا میں کشمیر کا جو انہوں نے مقدمہ لڑا ہے خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے مبارک بات کے مستحق ہیں آج پوری دنیا آج جو آج ہوا ہے بلکل آج جو ہوا ہے اس میں پوری دنیا کے جو لوگ اس وقت کشمیریوں کے لیے باہر آئے ہیں تو یہ جناب بہتر سال کی جو تاریخ ہے آپ اٹھا لیجئے کشمیریوں کے موقف کو کشمیریوں کے مقدمے کو اس حد تک نہیں لی جایا گیا جسے جس سے فیدہ پہنچتا کشمیری عوام کو مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا اگر خلوص نیت سے کیا جاتا آج خلوص نیت حکمرانوں کے اندر نظر آئی ہے فوج کے اندر نظر آئی ہے فوج آج جو اسٹینڈ کر رہی ہے کل جو ہے ہمارے آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے انشاءاللہ اس میں بھی قوم کو خوشخبری ملے گی اور بتایا جائے گا اور کچھ دکھائیں گے بھی وہ انشاءاللہ جو ذرا ہمیں بتا رہے ہیں دیکھئے یہ جو ہمارا ماشاءاللہ میڈیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی بھئی آپ کیا کر رہے ہیں گوہرد اسمان مزدار نے اگر دینا ہے تو اسمان مزدار تو گوہرد دے چکے ہیں اب یہ سارا جو ملبہ ہے بیروکریسی کا اب آپ سیاستدانوں پر ڈال دیں تو یہ کہاں کی جو اکلمندی ہے اب عرض یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دونوں خاندان پیسے دینے پر رضا مند ہوئے کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ایک پارٹی ایک دوسری پارٹی کو پروٹیکٹ کرتی تھی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ لفظی جنگ لفظی گولہ باری ہوتی تھی اس کے علاوہ آج تک میں نے تو کم سکم نہیں دیکھا کسی نے قومی خزانے میں اپنی لوٹی ہوئی رقم آ کے جمع کرائی ہو جتنا نیب نے اس وقت مال پانی جمع کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ کبھی ہونا ہے اب دو سو آٹھ عرب کو لے کر جو واولہ کیا جا رہا ہے یعنی یہ گزشتہ حکومتیں فیصلہ کیوں نہیں کر کے گئیں لٹکا کے چلی گئیں انڈسٹری ہماری تباہ ہو رہی ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے اگر ہم اپنے سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کاروں کو اگر سپورٹ کریں گے اور اس میں سبسیڈی دے دیں گے اور اگر ماف کر بھی دیا ہے تو اتنی بڑی کون سی قیامت آئی ہے اپنے تاجروں کو دیا ہے نا مافی جس سے ان کے حوصلے بڑھیں گے کاروبار انڈسٹری اس سے پنپے کی جس سے ہمارے بیرزگاری میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہوگا ہمارے لوگوں کو رزگار ملے گا یہ تو نظر نہیں آیا کہ آپ کو عربوں کھربوں جب لوٹتا رہا ہے لوٹ لوٹ کے لے جاتے رہے ہیں وہ نظر نہیں آئے آپ کو اب آپ کو دو سو عرب روپیہ جو ہے وہ ماف کر دیا حکومت پر آپ کی انگلیاں شروع ہو گئی ہیں حکومت نے یہ کر دیا حکومت نے وہ کر دیا وہی دعویٰ اس نے یہ کیا تھا اس وقت دعویٰ یہ ہوا تھا خان صاحب کا بھائی پہلے تحقیق کرو تصدیق کرو یہ اتنے عرصے سے جو معاملہ پینڈنگ پڑا تھا تو پہلے حکومتوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ نہیں کر کے گئے اب اس سے کیا نکالنا ہے آپ نے ملک کے تاجروں وہ ہمارا سرمایہ ہیں سرمایہ اگر وہ ہمارا سرمایہ ہی ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے ملک چلائیں گے کرو باہر زندگی کیسے چلے گا خواہ مخواہ اٹھتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے عمران خان کے اور اس کی حکومت کے اور ان کے وزیروں مشیروں کے وہ میرے بھائی نیچے بھی ذرا اپنی آنکھیں ذرا جھکا کے دیکھا کریں بیروکریسی جو آج تک کسی کابو میں نہیں تھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو بہتر کر رہے ہیں لوگ وہ ان کی حوصلے بھی بڑھایا کریں اب رہی بات کہ کشمیر کا موقف دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کو باہر کس نے نکالا ہماری سفارتکاری اس سے پہلے اتنی مضبوط تھی کیا ہمارا موقف جو ہے اس انداز سے پیش کیا جاتا تھا جس مضبوطی سے آج پیش کیا جا رہا ہے موڈی کو اب جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ چھپتا پھر ہے اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی اس کو اپنے بھارت میں لوگ اتنا جو ہے اس کی لے دے کر رہے ہیں یار کچھ تو خدا کا خوف کریں اس قوم اور ملک کو نکالیں اس دلسل سے بیمار مت کریں اپنی اس قوم کو ان کو کسی راہ پہ لگائیں ان کو کوئی تعمیراتی کام بتائیں ترقیاتی کام بتائیں بچوں کی تعلیم پہ بات کریں آپ اپنے میڈیا کے جو جن کے آپ نئی بنے ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان کو ذرا دیکھیں وہ کیا کیا آج دنیا چینل نے کتنے بندے نکال دیئے انہوں نے بتائیں ذرا مجھے ایک بھی آواز اٹھائی ہے ہمارے لیڈر ہیں جناب ادھر بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے صحافتی تنظیموں کے میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں خان صاحب آپ کو اللہ نے حمد دی ہے جرد دی ہے لیکن جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت غریب قوم کے ساتھ اس پر مہربانی فرمائیں اور وہ خدا کا جو ہے جو غریب ہمارا جو غریب ہمارا جو ورکر ہے بیس ہزار کا میڈیا کا ورکر جو ہے تیس ہزار کا ورکر ہے چالیس ہزار کا ورکر ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور ساٹھ لاکھ والا پچاس لاکھ والا کروڑ والا وہ وہاں بیٹھا وقت کام کر رہا ہے تو مجھے صفیہ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے ان کی خدمات تو دیکھیں اب وہ اس عمر میں کہاں جائیں گے اپنے بچوں کا پیٹ کہاں پالیں گے یہ اللہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے لیکن کیونکہ آپ ہمارے سربراہ ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپ جا کے اپنے ادھر جو آپ کو ایک مخصوص کمرے کے اندر جا کے جو انفرمیشن ملتی ہے آپ ایسے نہیں تھے آپ مہربانی فرمائیں آپ کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے اب تھوڑا سا سخت فیصلے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے پولیس کی صلاحات پہلی ترجیح پہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے آپ کی ملتان میں آج تھانا الپا کے جو اندر ہوا ہے پہلے طرح میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں دیکھیں نا اب پولیس سے آپ ریپورٹ لیں گے تو میری ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی ڈی ایس پی صاحب فرماتے ہیں جی کہ پہلے ہم نے ساتھ اکونجہ کی ہے اور یہ زمانتوں پر باہر آئے ہیں پھر لڑ پڑے ہیں تو جس سے یہ جو خاندان ہے زخمی ہوا ہے لیکن دوسری طرف سے بھی لوگ سارٹیفیکیٹ لے آئے ہیں اور جناب ڈی ایس پی صاحب آپ تو اتنے زبردست آدمی ہیں دبانگ آدمی ہیں اورنست آدمی ہیں آپ کی جو جو رائے ہے آپ کے بارے میں لوگوں کی وہ اچھی رائے ہے آپ کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں اور آپ اچھے خاندان سے ہیں آپ کم سکم جو پولیس میں جو رشوت خورد جو پولیس افسران ہیں ان میں آپ کا نام نہیں آتا مہربانی کیا کریں کم سے کم اگر کسی غریب کی کسی حقدار کی آہ مدد کی جائے اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر کوئی جیلی مطلب سارٹیفیکیٹ لے کے آئے گا پھر آپ اس کو جناب کاؤنٹر کر دیں گے مقدمے کو انجینئر بچہ ہے ایک اور ایک بزرگ جس کو جس کے کپڑے جو ہیں وہ آئیٹ کلر کے کپڑے تھے وہ سرخ لال ہو گئے ہیں یقین کریں میرا دل اتنی تکلیف میں میں نے جب وہ فوٹیج مجھے وہاں سے نمیندے نے سنڈ کی تو میری جب آپ سے ڈی ایسی صاحب بات ہوئی تو مہربانی کریں یہ دیکھیں نا یہ جو رائے ہوتی ہے نا اب آپ نے دینی ہے جیسے دل کرے گا آپ بنا لیں لیکن کم سے کم جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اس کا ازالہ کریں اور اس کو انصاف دیں مہربانی کر کے میں وزیراعلا پنجاب سے مخاطب ہوں جناب یہ جو وہاں پہ جو آر پیو صاحب بیٹے ہیں وہاں پہ جو سی پیو بیٹھا ہوا ہے اس کا کام ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا اور یہ کونسا قانون ہے جو دروازے جو ہیں بند کر دیئے جائیں اگر نقص امن کا خطرہ تھا اور پتہ تھا یہ دو حالکے ہیں بھی عزیز ہی ہیں ایک دوسرے کے لیکن اب عزت آپس میں نہیں رہی تو ساتھ ہی بنجا کرنے کی کیا ضرورت تھی دونوں فریقین کو بند کر دیا تھا زمانت ہوئی تھی اور پھر جو بدماشی ہوئی اس کا اب صدباب کس نے کرنا ہے اب ایک بندے کی اپنی زمین ہے اس کا اپنا حصہ ہے تو اس کو وہ خود اپنے حصے کو استعمال نہیں کر سکتا اسی طرح ہمارے ملک میں اگر ہوتا رہا اور یہ تو اب صدیوں سے ہوتا بھی آ رہا ہے مہربانی فرما کر اب اس کو اس کو یہیں پہ جو ہے رکنا چاہیے اور اب وزیر اللہ پنجاب صاحب آپ کو کم سے کم یہ اب آپ پر یہ سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ پولیس کے نظام کو ابھی ایک سال میں آپ درس نہیں کر سکے معیشہ درسنی بھی کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم پولیس کا نظام آپ درس کر سکتے ہیں اور آپ میں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں آپ دitر اداروں میں بھی اصلاحات کر رہے ہیں آپ نے الڈی اے میں بھی کر دی ہیں آپ نے ریونیو میں بھی کر دی ہیں آپ پتواری کا نظام بھی آپ چینج کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی چینج کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان حنیف امران کو نظیم زیادہ دیجئے